اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گی پیدای سے لے کے 6 ماہ تک صرف بھی صرف ماہ کا دودھ کیوں ضروری ہے تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ پیدای سے لے کے 6 ماہ تک بچہ اپنی ماہ کا دودھ پیئے جس سے اس کو ذہنی جسمانی کمزوری ہر چیز کی کیلشم تک وٹامین یا تک پانی بھی ماہ کے دودھ میں شامل ہے ماہ کا دودھ پہلی غزہ ہے بچے کے لیے یہ تو بچے کو پدیش کے پہلے گھنٹے کے اندر ہی ماہ کا دودھ پہلی غزہ کے طور پر ضرور دینا چاہیے اس بات کا فیصلہ تو ماہ حمل کے آخری دنوں میں کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے اپنے بچے کو پہلا دودھ ہی پلانا ہے تاکہ بچے کی قوت مدافتک مضبوط رہے تو ماہ اپنا دودھ پلاتی رہے ماہ کے دودھ کی جلد شروعات ماہ اور بچے دونوں کی صحت بخش ہے پدیش کے پہلے گھنٹے میں ماہ کا دودھ نہ صرف بچے کو طاقت دیتا ہے بلکہ جسمانی درجہ حرارت میں بھی گھرنے سے روکتا ہے اور ماہ اور بچے کے رشتے کو بھی مضبوط کرتا ہے ماہ کا دودھ پدیش کے بعد یعنی کہ رہم کے سکڑنے میں بھی مددگار ہوتا ہے جس سے ماہ کا خون کا روجان کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ماہ کو چاہیے پدیش کے فوراً بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر تقریباً بچے کو اپنا دودھ پلائے تاکہ اس سے ماہ میں بھی کوئی پچی دیا نہیں ہو اور بچہ بھی کافی بیماریوں سے محفوظ رہے تکے تب تک کیلئے اللہ حافظ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں